سلسلم علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ و سلم علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سارے ملک پر صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار جیہ سونا آئی آئی نہ آئی سرکار جیہ سونا آئی آئی نہ آئی نارب نے بنائی آئے سرکار دیا سونا آئے آئے نہ اوڑا آئے سرکار دیا سونا آئے آئے نہ اوڑا آئے نارب نے بنائی آئے نارب نے بنائی آئے نارب نے بنائی آئے نارب نے بنائی آئے انگلینو اٹھا دینے انگلینو اٹھا دینے اوہ پہ چن نو نچا دینے انگلینو اٹھا دینے انگلینو اٹھا دینے انگلینو اٹھا دینے سو رب دیا چن فل کی سو رب دیا چن فل کی آئے اٹھا دینے سرکار جیا سونا آئے آئی نہ اوڑا انگلینو اٹھا دینے انگلینو اٹھا انگلینو اٹھا خلا پہ 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 کریں انگلینو اٹھا دینے مر جاں و جس دن دائے سنی آئے جس دن دائے سنی آئے جی کر دائے مر جاں مر جاں و جس دن دائے سنی آئے جی کر دائے مر جاں و جس دن دائے سنی آئے بچ کبر دیا کانے بچ کبر مر جاں و جس دن دی ریسید یا سنی آگے مستفا مر جاں و جس دن دی ریسید یا سنی آگے مستفا مر جاں و جس دن دکی سرقار جیا سونا آیا اینا اونا اے کوئی سردائے سر جاوے کوئی سردائے سر جاوے او کوئی مردائے مر جاوے کوئی مردائے مر جاوے کوئی سردائے سر جاوے کوئی مردائے مر جاوے اسی اپنے آقادہ اسی اپنے آقادہ میلاد منونہ اے اسی اپنے آشادہ میلاد منونہ اے وے کھو جی وے کھو جی وے کھو جی ہر ایک شیعتے اوہ پیانور برسدائے پیانور برسدائے وے کھو جی ہر ایک شیعتے پیانور برسدائے اوہ لگدائی ہن اے تھے سرکار نے آنا اے سرکار نے آنا اے سرکار جیا سونا آیا اے نا اے کہ صاف کارانگی میں بکریاں داوارا حلیما میں نونال رکھ لے صاف کارانگی میں بکریاں داوارا حلیما میں نونال رکھ لے تیری بکریاں نو پاوانگی میں چارا حلیما میں نونال رکھ لے چولاوی میں بالانگی تے روٹی بھی پکاوانگی چولاوی میں بالانگی تے روٹی بھی پکاوانگی آمینہ دے چندہ میں چولاوی چولاوانگی میرا چمکے نسیبا والا تارا حلیما میں نونال رکھ لے صاف کارانگی میں بکریاں دا حلیما میں نونال رکھ لے تیری بکریاں دا دودھویں میں چوانگی پانڈے بھی میں مانجانگی تے کپرے بھی توانگی تیرا لپانگی میں ککھا والا تارا حلیما میں نونال رکھ لے صاف کارانگی میں بکریاں دا وارا حلیما میں نونال رکھ لے پانڈے میں نونال رکھ لے حلیما میں انہوں میں نونال رکھ لے حلیما میں نونال رکھ لے تیرے کار جی وانگی تے تیرے کر مراں گی تیرے کر جیوانگی تیرے کر مراں گی بس کرانگی میں سونے دا نظارہ حلی ماں میں نونال رکھ لے صاف کرانگی میں بکریاں دا وارہ حلی ماں میں نونال رکھ لے حلی ماں میں نونال رکھ لے نہائیت خوبصورت انداز میں اکرام خان صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ انات پیش کر رہے تھے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے اللہ کریم اس بچے کو مزید کامیابیاں نصیف فرمائے استخامت عطا فرمائے اس طرح کے جوان اس طرح کے بچوں کا ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا گروپ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و گرم سے بچیوں کا بھی یہ رونک لگی ہوئی ہے یہاں دین کا کام ہو رہا ہے میرے خیال تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن چلو میں آپ تھوڑا سا جلدی بتا دوں یہ سارا جو نظام چار رہا ہے اس مسجد کا یہ قبلہ شاہ صاحب کی زیر سرپرستی چار رہا ہے اور یہ آپ کا فیض ہے تاریخ صاحب نے امران صاحب نے میرے پاس موقع نہیں میں بتاؤں کندر دکائق اور ہدایہ جیسی کتابیں شاہ صاحب سے پڑھ لی اللہ تعالیٰ کہ یہ فکح ہے انفی کی آخری کتابیں ماشاءاللہ تو یعنی فکح انفی کا مطن پڑھ لیا شاہ صاحب سے اصول فکح پڑھی ہے حدیث پڑھی ہے اصول حدیث پڑھا ہے شاہ صاحب سے سرپ پڑھی ہے نام پڑھی ہے تو کافی سارے فنون اور علوم قبل عقائد پڑھا ہے شاہ صاحب سے شرع عقائد ان میں عقائد کی آخری کتاب ہمارے درست نظامی کی تو اب تو ان کتابوں کے نام جاننے والے بھی لوگ نہیں رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا قلم ہے دنمارک میں پیدا ہونے والے بچوں نے شاہ صاحب سے یہ کتابیں پڑھ لی اور شاہ صاحب کو بلوانے کا مقصد بھی یہ تھا باقی کام جہاں ان کے حسیت سانوی تھی یہ سارا کچھ بات اصل یہ تعلیمی جو نظام ہے نا اس میں ترقی کی ضرورتی وہ اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمائی اور میں اس موقع پر یہ بھی واضح کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ جو رونک ہے نا اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے حضرت علامہ سید محمد شریف شاہ صاحب کا ان کا بھی مزید میں دو ساروں کے ساتھ ہی آ رہا ہوں اس مسجد میں اور میں نے وہ محول دے گا سچ پوچھے نا تو میں بلکن ان کا مقتدی ہوں اس کام میں ان کے پیچھے اللہ کریم ان کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے ان کا صحابی قائم اور دائم رکھے قبلہ شاہ صاحب کو اللہ کریم عظمتی عطا فرمائے آپ نے بڑی میند کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ یہاں لوگ علماء کے ساتھ وہ محبت اور عقیدت نہیں کرتے جو پاکستان میں یہ علماء اپنے گھر میں وہاں مدرسوں میں بادشاہ ہوتے ہیں کبھی انہوں نے ان کو طالب نمجودی اٹھانے ہی نہیں دیتے ہاں جی اور اس معاشرے میں آ کر رہ کر بہت ساری محرومی آتی ہیں لیکن ان سب چیزوں کو شاہ صاحب نے اور ہمارے تمام علماء نے اور یہ جو علماء یہاں ہیں یہ بھی قارید علی صاحبی انہی میں شامل ہیں دلخان صاحبی محترم یہ ہمارے قارید علی صاحب ہیں یہ سارے لوگ اس بات میں شامل ہیں کہ انہوں نے اس عزت اور عظمت کی پروانی کی جو ان کو وہاں ملتی تھی یہاں یہ خود بچوں کو پکڑ پکڑ کر دین کے لیے تیا کر رہے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ قیامت کے دن آقا کریم کی نظر ہم پہ پڑ جائے اور آقا فرما دے کہ یہ اس خطے میں میرے لائے ہوئے پیغام کو پھلانے کے لیے وہاں گئے تھے اور وہاں بات کام آجے اللہ حکم یا رسول اللہ کوئی مقصد نہیں ہے کوئی ستائش کسی سے کوئی تبقہ نہیں مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ کا حبیب راضی ہو جائے اور یہ جو مارے بچے ہیں جو اللہ کریم نے ایمان کا نور ہمیں عطا فرمایا ہے یہ نور آگے منتقل ہو اور اگلی نصروں تک ایمان کا یہ سلسلہ قائم اور دائم ہو اور اس خطے کو اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ جگ مگا دے اور اسلام کا یہاں عالم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اب لگ گیا ہے بہت سارے ادارے ہیں منحاج القرآن ہمارا اپنائے دارہ یہ ہمارا اپنائے دارہ یہ تمام مسئلیں ہماری اپنی ہیں اور یہاں جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اسلام سرفراز ہو اسلام سربلند ہو اور ہم کامیاب ہو جائیں اور جس مقصد کے لئے ہم اس ملک میں آئے ہیں اللہ کریم ہمیں اس مقصد میں کامیابی حطاف ہو رہا ہے تو یہ بڑی میرا دل خوش ہوا ہے یہ مجمعہ دے کے یہ محفل دے کے آپ نے یہ جوان دے کر مجھے بڑی خوشی ہو دیا اور مجھے دوسروں کی تعریف کرنے میں بہت زیادہ مسرد ملتی ہے بڑی خوشی ملتی ہے میں اولیاء اکرام کے واقعہ دوستوں کو سناتا ہوں صحابہ اکرام کے واقعہ سناتا ہوں اپنے بزرگوں کے واقعہ سناتا ہوں آپ یقین کریں آپ لوگ یہاں ہمیں مزڈیز گاڑیوں میں لے کے پھر رہے ہیں پجاروں گاڑیوں میں بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں پاکستان میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا وہاں تو ویگن پر بھی پیڑنا ہمارے لئے ممکن نہیں تھا اس قسم کے حالات تھے وہ معاشرہ ہی ایسا ہے ملک ہمارا امیر نہیں اتنی آپ لوگوں نے قدر کیا ہے ہمارے بزرگوں نے جن حالات میں دین کا کام کیا ہے اس کو یا وہ جانتے تھے یا ہم جانتے ہیں جنہوں نے ہم تک اسلام کا پیغام بنچایا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ان کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ان کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں اور یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے میں تو کہتا ہوں یہ بھی بچہ پڑھ رہا ہے سرکار چاہ سونا آیا ہے نہ آنا ہے یہ پنجابی کی بات نہیں آپ سمجھ لے کے کوئیسے کوئی نات پڑھ رہا ہے اس مسئلے پر برسگیر میں پہلی بات ہوئی تھی جب کسی شخص نے کہا تھا کہ اللہ چاہے تو کروڑا محمد پیدا کر سکتا ہے اللہ ماں فضل خیر آبادی اٹھ کھڑے ہوئے فمان اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنا کے بیجا ہے حضور کے بعد محمد نہیں ہو سکتا ہے اس مسئلے پر بات بنی تھی اور پھر یہ مسئلہ آگے تک پہنچا اس کی میں اسٹری نہیں آپ کو بتا سکتا تو یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی اور جب بھی نموس مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ پر کسی بدنصیب نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے بزرگوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا اور ہم بھی کردار ادا کرنے کے لیے تو یار ہیں یہ ناتیں اس لئے پڑھتے ہیں یہ حضور کا نام اس لئے لیتے ہیں کہ ان سے ایسا جذباتی تعلق قائم ہو جائے اور محبت کا وہ رشتہ نصیب ہو جائے کہ کسی بدنصیب کے زبان سے ہم کوئی ایسا قلمہ سن ہی نہ سکے جونکشان کے منافع اس لئے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اس محفل پاک سے آئیے درس لے کے جائیں کہ آقا کریم علیہ تحییت و تسلیم نے اسلام کے لئے بڑی قربانی دی ہے اور آپ لوگوں نے دوسری طرح سے قربانی نہیں دے سکتے تو کاملزگم مالی طور پر آ کر قربانی دیں اپنا وقت اسلام کے لئے وقف کریں اللہ کریم مجھے اور آپ کو ملکی تفیق عطا فرمائے حضرت علامہ قاری نور علی سے نعرہ تکبیر پورا حال بڑا ہوا ہے لیکن وہاں صرف آگے سے آ رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ